حضرت عمر اور اہلِ بیعت کے درمیان احترام و اکرام کے جذبات و تعلقات لیکن طرفہ نہیں تھے بلکہ سب ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے حضرت عمر اپنے گھر والوں سے بھی اہلِ بیعت کے حقوق کو مقدم سمجھتے تھے تمام معرخین لکھتے ہیں کہ جب فاروقِ آزم نے بیت المال سے مالی وظائف و عطیات مقرر کیے تو بنی حاشم کو عقیدت و احترام کی وجہ سے سب پر مقدم رکھا مشہور شیعہ معرخ یاکوبی اس بات کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت عمر نے دیوان مقرر کیے اور خاتے کے ریجسٹر سن بیس ہجری میں تیار کیے جب مالہ دولت کی کسرت ہو گئی تو کہا گیا کہ آپ ایک ریجسٹر بنائیں اور اس کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ تمام خاتہ داروں کے نام اس میں لکھے جائیں حضرت عمر نے عقید بن ابی طالب مخرمہ بن نوفل اور جبیر بن موتم کو مقرر کیا یہ سب کے سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار آپ کے بھائی اور چچا ذات تھے ان تینوں اشخاص کو بلانے کے بعد آپ نے کہا کہ سب لوگوں کے نام لکھو لیکن بنی عبد مناف سے شروع کرو اس طرح آپ نے علی بن ابی طالب کو پانچ ہزار حسن بن علی کو پانچ ہزار اور حسین بن علی کو تین تین ہزار درہم مقرر کیے بدری صحابہ کے لیے دو دو ہزار درہم مقرر کیے گئے مگر حسن اور حسین کو اس بنا پر کہ آپ کی قرابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھی آپ کو آپ کے والد کا حصہ یعنی حضرت علی کا حصہ بھی دیا گیا اس طرح سے حضرت حسین حضرت حسن اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پانچ پانچ ہزار درہم مقرر کیے گئے اور ان تینوں اشخاص کو بدری صحابہ پر ترجیح دی گئی اسی واقعہ کو شیعہ مورخ بلازری یہیہ بن آدم اور ترابلسی وغیرہ نے جعفر بن محمد باکر محمد باکر عبداللہ بن حسن اور علی رضی اللہ عنہ بن عبی طالب کے حوالوں سے بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ عمر نے علی کے لیے ایک حصہ الہدہ کیا پھر مزید اس میں اضافہ کیا سب سے پہلا مال جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے گیا وہ بہرین سے حضرت ابو حریرہ نے پیش کیا تھا جس کی مقدار سات لاکھ درہم تھی حضرت عمر نے فرمایا کہ حسب مراتب لوگوں کے نام لکھو اور بنی عبد مناف سے لکھنا شروع کرو پھر ابو بکر اور ان کے مطالقین اور پھر عمر بن خطاب اور ان کے مطالقین لکھے گئے جب حضرت عمر نے دیکھا تو کہا با خدا میں چاہتا ہوں کہ اپنا نام رسول اللہ کے رشتداروں میں لکھو لیکن رسول اللہ سے لکھنا شروع کرو اور پھر قریب کے لوگوں کے نام لکھتے جاؤ حتیٰ کہ عمر کو وہاں رکھو جہاں اللہ نے اسے رکھا ابن ابی حل حدید نے اس واقعہ کو کسی اور طریقے سے بیان کیا اس نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ اور ان کے گھر والوں سے شروع کرو اس کے بعد جو قریب تر ہو چنانچہ بنی حاشم سے ابتدا کی گئی اس کے بعد بنی عبد المطلب کے نام لکھے گئے اس کے بعد بنی شمس اور نوفل کے اور پھر قریش کے پاکی شاخوں کے لوگوں کے نام لکھے گئے اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں زنانہ چادریں تقسیم کی ان میں سے ایک خوبصورت چادر بچ گئی موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ چادر رسول اللہ کی بیٹی کو دے دیں جو آپ کے عقد میں ہیں ان کی مراد عمر قلسوم بنت علی رضی اللہ عنہ تھی آپ نے کہا میں عمر سلیت کو یہ چادر دوں گا اس لیے کہ وہ ان میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی یہ واقعہ شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ جب شاہ ایران کی بیٹی کو گرفتار کر کے امیر المؤمنین اور خلیفہ رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا تو لوگوں نے سوچا کہ فاروق اعظم بحیثیت خلیفہ وقت کسرا کی بیٹی کو اپنے بیٹے کو دیں گے جو بڑے بہادر مجاہد تھے اور اس لیے بھی کہ وہ یزگرد کی بیٹی کے ہمپلہ تھے لیکن فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ انہیں اپنے لیے رکھا نہ اپنے بیٹے کے لیے اور نہ اپنے گھر والوں میں سے کسی اور کے لیے بلکہ سب پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت کو مقدم سمجھتے ہوئے انہیں حسین بن علی کو دے دیا انہی سے علی بن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے جو کربلا میں بچ جانے والے واحد فر تھے آپ ہی سے حسین رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب آگے بڑھا اسی واقعہ کو مشہور شیعہ ماہر نصب ابن ابا نے بیان کیا ہے اس نے کہا کہ کسرا کی بیٹی کا نام شہر بانو تھا کہا جاتا ہے کہ آپ فتح مدائن کمال غنیمت میں آئیں اور عمر بن خطاب نے انہیں حسین بن علی کو دے دیا اسی واقعہ کو ایک اور مشہور شیعہ محدث اپنی صحیح الکافی فی الاصول میں محمد باکر سے نکل کیا کہ جب یزگرد کی بیٹی عمر کے پاس آئیں تو مدینہ کی سب کماریوں سے بڑھ کر تھی جب مسجد میں داخل ہوئیں تو ان کے حسن کی تابانی سے مسجد روشن ہو گئی وہ کہنے لگیں اوف بے روجِ باد آئے حرمز عمر رضی اللہ نے کہا کہ تُو مجھے گالی بگتی ہے اور ان کی طرف بڑھنا چاہا تو امیر المومنین کو کہا گیا کہ آپ کو ایسا نہیں کہا اسے مسلمانوں میں سے اپنے لیے کوئی آدمی چن لینے کا اختیار دیجئے آپ نے شہربانوں کو اس کا اختیار دے دیا وہ آئیں اور اپنا ہاتھ حسین کے سر پر رکھ دیا امیر المومنین نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا جہاں شاہ پھر حسین سے کہا اے عبداللہ یہ تمہارے لیے روح زمین پر بہترین بچہ جنم دے گی چنانچہ آپ نے علی بن حسین امام زین العابدین کو جنم دیا اسی لیے امام زین العابدین کو ابن الاخرتین بہترین ماں اور بہترین باپ کی اولاد کہا جاتا ہے عرب میں سے بہترین حاشم ہیں اور عجب میں سے فارس حضرت عمر فاروق خمس اور مال غنیمت سب سے پہلے اہل بیعت میں تقسیم کیا کرتے تھے ایسا ہی حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے اور بعد میں اسی طریقہ کار پر حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے ابو بکر رضی اللہ عنہ فدق کے غلہ میں سے اتنا مال اہل بیعت کو دیا کرتے تھے جو ان کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا باقی تقسیم کر دیا کرتے تھے اس کے بعد حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیا اور حضرت علی بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے حضرت عمر کے دل میں اہل بیعت کیلئے کس قدر احترام تھا اس کا اندازہ اس روایت سے کیا جا سکتا ہے جو ابن ابی الحدید نے یہیہ بن سہید سے نکل کی ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک دن عمر نے حسین کو اپنے پاس کسی کام کے لیے آنے کا حکم دیا حسین کی ملاقات عبداللہ بن عمر سے ہوئی آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ والد کی ہاں گیا تھا اجازت چاہی لیکن میرے والد نے مجھے اجازت نہیں دی یہ سن کر حسین لوڑ گئے اور گمان کیا کہ وہ مصروف ہوں گے دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے ملے تو پوچھا میرے پاس کیوں نہیں آئے آپ نے کہا میں آیا تھا لیکن آپ کے بیٹے عبداللہ نے بتایا کہ آپ نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی اس لیے میں پلٹ گیا عمر نے کہا کہ آپ میرے نزدیک اس جیسے ہیں آپ آتے تو میں کیسے اجازت نہ دیتا علی بن حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تمام بنی حاشم کے بارے میں کہا کرتے تھے بنی حاشم کی اجازت کرنا سنت ادا کرنے اور ان کی زیارت نفل ادا کرنے کے برابر ہے توسی اور صدوق نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کسی آدمی سے حضرت علی کے مطالق کوئی ناروا بات سنتے اور نہ برداشت کرتے تھے ایک دفعہ عمر کی موجودگی میں کسی آدمی نے حضرت علی کے بارے میں کوئی ناروا بات کہہ دی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس صاحب قبر کو جانتے ہو جب بھی علی کا ذکر کرو خوبی کے ساتھ کرو اور اگر انہیں تکلیف پہنچاؤ گے تو ان صاحب قبر کو تکلیف پہنچاؤ گے